اسلام علیکم ناظرین ناندر دونیز میں آپ کا اس اقوال ہے چلیے جانتے آج کے خبر اس موقع پر مجلس کے ذمہ داران نے شیخ نور الدین کو یوسف شہر صدر بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی واضح ہو کہ شیخ نور الدین کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو پارٹی کا یوسف شہر صدر نامزد کیا گیا ہے اور انہیں پارٹی کا توصیف نامہ پیش کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی مجلس اتحاد المسلمین کے زلہ دفتر کے اوپر جناب فیرود لالہ صاحب کی ہدایت کے اوپر شیخ نور الدین کو اتر کے پہلے عدیق سے اب مہانگر عدیق کی نیوکتی پتر دیا ہے آنے والے دنوں میں جس طریقے سے تمام پارٹیاں یوت کے اوپر کام کرتے ہیں جس طریقے سے ایک سال بھر سے دیر سال سے نور الدین مجلس اتحاد المسلمین میں کام کر رہے ہیں ان کی کام کی خابلیت دیکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں نے ان کو اور بڑی ذمہ داری دیئے ہیں وارڈ وائز اور پورے شہر کے اندر جہاں جہاں بھی یوت جو ہے ایک دوسرے یوت کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طریقے سے فیردلالہ صاحب، حمدد بیک صاحب، جناب مجید بشیر صاحب، زبیر صاحب تمام لوگوں نے آج ان کو حیدر پٹیل، یوت ہمارے جلے کے صدر تو یہ لوگوں تمام مل کر آج ان کو جلے کی ذمہ داری ہم نے دیا ہے آنے والے دنوں میں جس طریقے سے مہاپالی کا الیکشن ہے اور شہر کے اندر بہت سارے ویوینٹس ہے تو یوت کی طاقت بڑھانے کے لیے ہم تمام لوگوں ان کو جلے کی ذمہ داری دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے سے ناچیز کو مجلس تحضر المسلمین کے شہر یوت کی ذمہ داری دی گئی ہے پہلے میں نے نورت میں کام کیا الحمدللہ مجھے پورے شہر کی ذمہ داری دی گئی ہے اس لئے میں علا خائدین کا شکر گزار ہوں اور جو علا خائدین نے مجھے ذمہ داری دی ہے علی جنب سبحان لالہ صاحب عبد الماجید بشیر صاحب مرزا امجد بک صاحب سابر چاو صاحب میں ان لوگوں کو نا امید نہ ہونے دوں گا اور انشاءاللہ پورے ناندل میں میں محنت کروں گا تمام ناندل کے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ مجلس تحضر المسلمین کو ایک نئی اچھائیوں پر پہنچائیں گے آج وقت کی ضرورت ہمارے ملک ہمارے ریاست ہمارے شہر کے جو حالات ہیں اس لئے مجلس تحضر المسلمین کو لانا ہم جیسے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے ایک پرانی بڑی پارٹی کو چھوڑ کر میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں آئیے مجلس کا دامن تھامیے مجلس تحضر المسلمین ہی اپنی بات کرنے آلیے کوئی اپنی بات نہیں کر سکتا اس لئے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا دامن تھامیت تھوڑے پریشانیاں آئیں گے لوگ بولیں گے تھوڑے پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھئے ہم کام کرتے ہیں اب بچھلے دنوں بارش کا پانی آگایا ہمیں الحمدللہ پورے شہر میں گھوماؤں جب ہم شہر میں گھومتے ہیں تو بڑے بڑے خائدین کے جو اپنے آپ کو تیس تیس سال کی جس کی راج نیتی ہے وہ اپنے آپ کو جو تیس سال کے راجہ کہتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کیسے کیسے الفاظ سے ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے ہمیں شکرے کہا جاتا ہے ہمیں زردی کے انڈے کہا جاتا ہے ہمیں پپلے کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں تو ان کو اس بات کا جواب نہیں دوں گا جب ہی بھی چار مہینے چھے مہینے ایک سال میں جب ہی بھی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ ناندر کی عوام خدب نگر کی وات کی عوام ہی ان کو اپنے اوٹ کے ذریعے جواب دیں گی اور میں امید کرتا ہوں ہمارے چاچا سے جو یہ الفاظ یوز کرے ہیں وہ اپنے تیس سال کی سیاست کا عوضہ رکھتے ہوئے تیس سال کی سیاست کی عزت رکھتے ہوئے آگے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں گے شکریہ اللہ الحمدللہ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آج نور الدین صاحب کو یوت کا شہر پرسیڈنٹ بنایا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں مان اگر پالیقہ کے اندر مجلی سے تحضر المسلمین یوہوں کے جوش کے ساتھ ایک انخلاف لانے کا کام کرے گی اور نگر پالیقہ مان اگر پالیقہ کے اندر مجلی سے تحضر المسلمین اپنا جھنڈا گارنے کا کام کرے گی اور نور الدین صاحب بہت ہی قابل تعریف کام کر رہے ہیں اسی لئے ان کو اتر کے عددیکش سے ابھی پورے شہر کا عددیکش بنایا گیا ہے میں اس لئے انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مائے اور نور الدین صاحب مل کر مجلی سے تحضر المسلمین کو مضبوط کریں گے اور مجلی زہاد المسلمین کا کام کریں گے گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل دیولپمنٹ سینٹر میں داخلے جاری ہے اسی سیسٹوڈ میں کورسے ڈی ایم ایلٹی ڈائیل ایس ایس ٹیکنالوجی جی این اے میں اوٹی اسیسٹن سینیٹری انسپیکٹر کارسٹرکشن سپروائزر ان کورسے میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل کسیم خدم بڑھائے گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل دیولپمنٹ سینٹر مالٹیگری روڈ اوبیت ریسیڈنسی ناندیڈ ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹ الماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائیٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب ڈیلکس فرنیچر مول اور اینڈ ہوم اپلائنٹس فروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیگری روڈ کام تھا ناندیڈ اسلام علیکم میں عمران خان ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندیر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے